اسلام علیکم الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں دھیر سی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ادرک ہے جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے چکنز کے لیے بہت زیادہ افادیت رکھتی ہے ہمیں اس کا طریقہ استعمال آنا چاہیے اس کی بقائدہ مقدار کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان سے حاصل ہونے والے فوائد کے ذریعے اپنے چکنز کی ہیلتھ کو ان کی صحت کو بہترین طریقے سے برقرار رکھ سکے آپ اپنے پاس ایسے ادرک لے کے آتے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سے دھونے کے بعد اس کے ٹکڑے کر کے تین سے چار دن اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رہنے دیتے ہیں اور پھر جیسے ہی وہ ڈرائی ہوتی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے اپنے پاس مفوظ کر لیتے ہیں اب آپ اس میں سے ایک چمچ پر کیجی فیڈ میں اچھی طرح سے شامل کر کے اپنے چکنز کے سامنے اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس کے آپ کو انگینت فوائد اصل ہوتے ہیں آپ کو اپنے پورے فلاک کے اندر پازیٹیو چینجز نظر آ رہی ہوتی ہیں سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چکنز میں ان کے حازمے کے والے سے کسی قسم کی پرابلم آپ کو نظر نہیں آتی یہ کام آپ نے ہر ہفتے میں کسی ایک دن کرنا ہے اور دوپہر کی ہوراک میں آپ نے اس کو اپنے چکنز کے سامنے اس طرح سے بقاعدہ طریقے سے مکس کر کے رکھ دینا ہے کوئی ایک بھی دنہ ایسا نہ ہو کہ جس کے ساتھ آپ نے اٹھ درگ کا پاورڈر مکس نہ کیا ہو یہ آپ گریلو پمانے پر خود بھی تیار کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بزار سے بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں ایک تو بہترین حازمہ ہوتا ہے آپ کے چکنز کا دوسرا ان کی یہ جتنا بھی اندر یہ جو ڈائجسٹیف سسٹم ہوتا ہے نظام انہزام کے سارے کے سارے حصے وہاں پہ کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہو کوئی مسئلہ ہو وہ بھی ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے کسی قسم کی آپ کے چکنز کو کوئی بماری ہوتی ہے ان کا ایمیون سسٹم تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو تب بھی اگر آپ ان کی خوراک میں یہ چیز شامل کرتے ہیں تو آپ کو اس کے پازیٹیف ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں بہترین قسم کا انٹی انفلامیٹری ہے اور حاصل طور پہ وہ والے چکنز کے جن کا پرو وینٹریکولس اور گزرد سہی طرح سے کام نہ کر رہا ہو چاہے وہ ٹاکسن کی وجہ سے ہو چاہے وہ کسی اور وجہ سے ہو تو جب یہ چیز آپ ان کی خوراک کے اندر شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے چکنز بہترین قسم کی پرفارمس دینا شروع کر دیتے ہیں آغاز میں کچھ اس طرح کے چکنز کے جن کو سہی طرح سے بھوک نہیں لگتی ان کی بھوک کو بڑھانے کے لیے ان کو سہی طرح سے ہیلڈی رکھنے کے لیے تاکہ وہ اپنا فیڈ انٹیک بھی بہترین رکھیں اور ان کا باڈی ویٹ بھی بڑھنا شروع ہو جائے یہ اس کے لیے ایک بہترین چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ سٹریس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں ویٹامن سی استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ ان کے لیے لیکٹرولائٹس یا ملٹی ویٹامنز استعمال کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک بہترین قسم کا متبادل آپ کو ہوم میڈ طور پر مل جاتا ہے اور یہ آپ کو سستے داموں پڑتا ہے آپ نے اپنے چکنز کے ایمیون سسٹم کو بہترین طریقے سے بوسٹ اپ رکھنے کے لیے جب بھی ادرک کے پاورڈر کو ان کی خوراک کا حصہ بنا دائیں تو اس سے پازیٹیو چینجز اس طرح سے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو خوراک کی نالی ہوتی ہے وہاں سے لے کے آگے پرووینٹرکولس گزرڈ سے لے کے ان کی چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ ان کے جتنے بھی یہ پورشنز ہوتے ہیں وہاں پہ کسی قسم کو کوئی انفیکشن ہو وہاں پہ کسی وجہ سے کوئی انجری ہوئی پڑی ہو تو وہ جگہ رپیر اولا شروع ہو جاتی ہے اگر وہاں پہ نقصان دے بیکٹیریا کی اماؤنٹ میں ان کی تداد میں اضافہ ہو چکا ہو چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو ان کی تداد میں کمی کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ایک بہترین قسم کا قدرتی ذریعہ موجود ہوتا ہے اس لیے یہ ریکمنڈڈ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کسی بھی ایک دن پہ چاہے آپ سنڈے کا دن رکھ لیں چاہے آپ منڈے کا چاہے فرائیڈے کا لیکن ایک مرتبہ جو دن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے اگلے ہفتے پھر اسی دن پہ دینا ہے یعنی کہ اگزیکٹلی سیون ڈیز کے بعد جتنے بھی لارج انٹسٹائن اور سمال انٹسٹائن کے پورشن ہوتے ہیں جو آپ کے چکنز کا سیکھا ہوتا ہے یعنی کہ ان کے نظام انہزام سے لے کے نظام اخراج تک جتنے بھی یہ پورشن ہوتے ہیں جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے بہترین طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے چکنز میں گیس کٹھا ہونا یا پھر ان کی باڈی میں کسی جگہ پہ ٹاکسن یا کسی اور وجہ سے اگر ان کی پرفارمس خراب ہے تو اس میں آپ کو واضح طور پہ بہترین طریقے سے اچھی کارکردگی نظرانا شروع ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے آپ کے چکنز میں اگر انفیکشن بڑھتا جاتا ہے جرسوموں کی تداد بڑھتی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ انٹی انفیکٹیو کا کام کرتے ہیں ایون کہ آپ کے چکنز کے اوپر اگر کوئی وائرل اٹیک ہو جاتا ہے تو آپ کو میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ وائرس کا بنیادی طور پہ کوئی علاج نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ اس کی کمپلیکیشن کو یعنی کہ اس کے پھیلاو کو اس کی پیچیدگی کو اس کے انکوبیشن پیریڈ کو یا اس کے ٹھہرنے کے دورانیاں کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے فلاک کو دوبارہ سٹینڈ کر کے بیک ٹو لائف لا سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی یہ ایک بہترین قسم کی چوائس ہوتی ہے اگر آپ کے فلاک میں یہ والا مسئلہ ہے کہ آپ کو ایک کوالٹی ٹھیک نظر نہیں آرہی یا آپ کے چوزے سی طرح سے ویٹ گین نہیں کر پا رہے تو اس صورت میں بھی یہ والا پرڈکٹ استعمال کرنے سے آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں جب بھی گھر پہ اس کا پاورڈر تیار کریں آپ کوشش یہ کیجئے گا کہ زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کے لیے آپ اس کو تیار کریں جتنی بھی خوراک آپ کے پاس مجود ہے ڈوز کیلکولیٹ کر لیں اگر آپ 50 کیجی استعمال کرتے ہیں بڑے پمانے پر آپ کام کر رہے ہیں ایک پورا بیگ یوز ہوتا ہے تو اس میں آپ کو مکمل اس کی تعداد کے مطابق جتنے بھی چمچ چاہیے ایک کلو میں اگر ایک چمچ آپ نے ڈالنا ہے تو پچاس کے جی میں پچاس چمچ ہو گئے اس صاحب سے تو یہ آپ پوری کیلکولیشن کر کے اس کے مطابق کو ان کو فیڈ کے ادر شامل کرتے ہیں اگر ایک ماہ سے زیادہ دیر آپ اس پاورڈر کو سٹور کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے آپ نے اس کو کسی ایسے کمرے میں نہ رکھا کہ جہاں پہ اس کا ٹمپریچر وغیرہ منٹین نہ ہو سکا تو وہاں پہ بھی اس کی جو افادیت ہوتی ہے اس میں کمیانہ شروع ہو جاتی ہے آپ کے چکنز خاص طور پہ اگر آپ کے پاس بریڈر موجود ہیں تو ان کی فرٹیلٹی کو بڑھانے کے لیے یا پھر ان کے اندر فرٹائل ایکز کی ریشو کو بڑھانے کے لیے یا پھر روسٹر سے ہی طرح سے کراسنگ کر سکے فی میل کے ساتھ ہے اور فی میل ریڈیلی میل کو ایکسپٹ کرے کہ وہ اس کے ساتھ اچھی طرح کراسنگ کر سکے تو اس کے لیے بھی یہ چیز بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس مہنگی سے مہنگی بریڈز ہوں جو باہر کے ممالک سے اپنے پورٹ کروائی ہوں یا آپ کے پاس اپنے ہی ملک کی بریڈ موجود ہو دونوں کے جنیٹک پوٹنشل کو دونوں کی امنٹی کو اور دونوں کی کارکردگی کو بہترین طریقے سے برقرار رکھنے کے لیے آپ کے پاس یہ بیسٹ آپشن ہوتا ہے اگر آپ بازار سے ریڈی میڈ اینٹی انفلامیٹری لے کے آتے ہیں یا ان کی بھوک کو بڑھانے کے لیے آپ انہیں کچھ اس طرح کے پورڈکٹس دیتے ہیں لائک الفا الفا سیرپ کا استعمال کرنا یا ٹونی لیور کا لیور ٹونی کوئی بھی یوز کریں آپ یا پھر اس کے علاوہ آپ اگر وے پورڈر استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی یہی والے کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نے ادھرک کے پورڈر سے لینے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی یہ کوشش ہو کہ آپ اس کو کٹ کے اپنے چکنز کو آفر کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ نے صرف بارہ گرام اس کو تول کے ناپ کے وہ آپ نے اپنے چکنز کے سامنے رکھنا ہے اور پہلے آپ نے چکنز کی تعداد کو کاؤنٹ کر لینا ہے یہ میں بارہ گرام بتا رہا ہوں ہنڈرڈ چکنز کے لیے اگر آپ کے پاس ففٹی چکنز ہیں تو اس کیس میں آپ نے صرف چھ گرام اس کو کٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آگے رکھنا آپ نے یہ بہت زیادہ کام اماؤنٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی افادیت اتنی ہی مقدار میں آپ کے چکنز کو ملنا شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کیونکہ کچھ چکنز میں بھی زیادہ کھا لیں کچھ محروم رہ جائیں کسی کے حصے میں وہ نہ آئے تو اس لیے ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کا پوڈر بنا کے سارے دانوں کے ساتھ لگا لیں وہ دانیں اپنی اپنی بھوک کے مطابق اپنی اپنی اپیٹائٹ کے مطابق آپ کے چکنز اپنی باڈی کا حصہ لازمی طور پر بنائیں گے اور اگر آپ کے پاس وہ والے چکنز ہیں جو کہ ایگ لینگ سٹیج کے اوپر ہیں پروڈکشن پر ہیں تو اس وقت تو ان کے لیے یہ ایک آئیڈیل چیز ہو جاتی ہے جب بھی آپ اپنے فلاک کے اندر اس کو ٹرائی کرتے ہیں آپ ہمیشہ ٹھیک چھے سے سات دنوں کے بعد واضح طور پر اس کے ریزلٹس کو لازمی نوٹ کر لیا کریں کیونکہ آپ کو چھٹے یا ساتھویں دن پر جا کے پہلی مرتبہ کی جو ڈوز ہوتی ہے اس کے پازیٹیف ریزلٹس ہر حال میں ملنے چاہیے بھی ان کے حازمہ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں لیکن وہ چونکہ آپ کو مہنگا پڑھنے کے حدشہ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اس طرح سے موضوع نہیں ہوتے تو یہ ہر گھر میں ہر کچن کے اندر ہماری خوراک اپنی خوراک کا یہ حصہ ہوتی ہے اس لیے یہ ہمیں بہ آسانی دستیاب ہوتی ہے ہمارے پاس آویلیبل ہوتی ہے تو جہاں پہ باقی قدرتی پرڈکٹس آپ استعمال کرتے ہیں وہی پہ ہفتے میں ایک مرتبہ اس چیز کا یوز کرنا اور پھر اپنے چکنز کو ابزرب کرنا یہ ایک زبردست قسم کی آپ کی سٹریٹیجی ہونی چاہیے اور آپ کی روپین کا حصہ ہونا چاہیے اس کا ایک اور طریقہ استعمال بھی ہے کہ آپ اس کو کٹ کے اس کو آپ اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال کے اس کا رس نکال کے وہ آپ چار سی سی ایک لٹر کے ساب سے اپنے چکنز کے پانی کا بھی حصہ بنا لیتے ہیں یہ آپ کو کبھی پریکٹیکلی کر کے اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیلحالہ یہ ہے کہ آپ اسے خوراک میں پورڈر فارم میں شامل کرتے ہیں تو آپ کے چکنز میں اگر کسی وجہ سے کوئی انفلامیشن ہو جاتی ہے کہیں پہ کوئی سوزش ہو جاتی ہے یا باڈی کے اندر ٹاکسن کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی یہ معاون ثابت ہوتی ہے یہ مفید ثابت ہوتی ہے پاکسن جسم کے اندر کسی بھی جگہ پہ کسی بھی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے چکن کی ہیلتھ کو دے کے نظر آتے ہیں اگر آپ کی موٹیلٹیز ہوتی ہیں چکنز کی تو ان کا پوسٹ مارٹم لازمی طور پر کیا کریں خاص طور پر اگر چھوٹے چکنز ہیں ان کی خوراک کے اندر اگر آپ اس چیز کو شامل کرتے ہیں تو آپ کو ان چکنز کی گروتھ میں ان کی نشنما میں اور ان کا بماریوں کے حلاف لڑنے میں سستی خوراک کی تلاش میں ہوتے ہیں اگر ہم کمرشل خوراک یوز نہیں کر رہے تو اس میں اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا یہ ہمارے لیے ہمارے چکنز کی ہیلتھ کے لیے بڑی بہترین چیز ہوتی ہے ایون اگر آپ کمرشل خوراک استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی اگر کالوریز پوری نہیں ہیں آپ کو ریزلٹس ٹھیک ترکے سے نہیں مل رہے آپ کے فلاکس میں موٹیلٹیز ہوئی جا رہی ہیں تو تب بھی اس چیز کا استعمال کرنا اور جب بھی آپ اسے یوز کریں گے ٹرائی کریں گے ٹرائی لیں گے آپ کو اس کے بہتری نتائج برامت دوں گے اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ